اسلام علیکم کیا حل ہیں آپ سب کے اور آج میں بنا رہی ہوں چکن پاپکونز تو اس کو بنانے کے لیے یہاں پہ جو جو چیزیں مجھے چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ ایک چمچ وینگر میں نے لیا ہے وانٹی سپون یہ لینی ہے آپ نے اور اس کے بعد یہاں پہ میں لے رہی ہوں چلی سوس وہ بھی وانٹی سپون اس کے علاوہ سویا سوس یہ بھی وانٹی سپون اور آپ انہیں تھوڑا سا مکس کر لیتیے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں پپری کا پاوڈر جو ہوتا ہے وہ تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے ہاپ سے بھی ہاپ جو ہے وہ دی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے تو آپ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کیجئے اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں لال مرچ سورپ مرچ جسے کہتے ہیں وہ اس کے بعد نمک خسب زائی کا گھڑے ہوئی لال مرچ یہ ایک چمچ میں نے یہاں پہ یوز کی ہے اور اب ان چیزوں کو کر لوں گی میں مکس اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں میدہ جو کے ہے دو ٹی سپون اور اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہوں کارن فلور اور یہ بھی ہے ٹو ٹی سپون اور میئرمنٹ کے حساب سے اگر آپ ڈالتی ہیں تو یہ ہے ہاف سے بھی ہاف کپ تو اس طرح یہ میں اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے نمک میں ایڈ کر رہی ہوں جتنا آپ چاہتی ہیں اس حساب سے آپ ڈال لیجئے میں نمک جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے دین مرتبہ ڈالا ہے وہ پہلے مجھے لگا کہ تھوڑا کم ہے پھر لگا تھوڑا زیادہ ہے تو اس طرح سے میں ڈال لیا ہے اب اس کے اندر جو ہے میں چکن جو ہے ہمارے جو مسالہ تھا اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں یہ میں نے چھوڑے چھوٹے پیسیز میں کٹ کے تو اس کو بوائل کر لیا تھا جتنی بھی ریسپیز میں بناتی ہوں میں چکن ہمیشہ بوائل کر کے یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے بوائل جو ہے چکن وہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جو ہوتا ہے وہ مجھے اتنا ٹیسٹی نہیں لگتا تو اس لیے میں بوائل کر دیتی ہوں ویسے بھی اس کو بلڈ وغیرہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو آپ ایک مرتبہ اسے لازمی بوائل کیجئے اور وہ پانی آپ گرہ دیجئے تو اگر آپ یخنی ویرہ اس کی بنا کے پینا چاہتی ہیں تو پی لیجئے کیونکہ یہاں پہ تو جسٹ بون لیس جو ہے وہ آپ کو چکن چاہیے تو اس طرح سے یہاں پہ میں آپ کو آج تھوڑا سا کر کے دکھا دیتی ہوں یہ تھوڑا سا یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اور اس کو میں نے کر لیا ہے کچھ اس طرح سے یہ جسٹ بون لیس ہے اور جو بونز ہیں وہ میں نے ہی لگ کر لی تھی اور ان کو میں کرن رہی ہوں اچھے سے مکس اب ان کو مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ لے لیا ہے جو میں نے یہاں پہ کون فلور اور میڈکا بنا ریا ہے پاورڈر وہ میں نے رکھ لیا ہے اس کے اندر جسٹ نمک ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں میں نے پانی جو ہے وہ رکھ لیا ہے تو اس طرح سے اور اب یہ ان کو میں مکس کروں گی ون بائی ون کر کے تو اسی طرح مکس کرتی جاؤں گی اور جب یہ سارا جو ہے مکس ہو جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح پانی کے اندر میں اس کو ڈپ کروں گی اور پھر اسے کون فلور لگا کے تو دوبارہ سے پھر پلیٹ کے اندر رکھ دوں گی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے پہلے جو ہے کون فلور کے اندر ان کو مکس کیا ہے پھر پانی کے اندر اور پھر میں نے انہیں کون فلور لگا کے تو اس طرح سے پلیٹ کے اندر جو ہے سارے جمع کر لیے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتی ہیں اوئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم انہیں پھرائی کر لیتے ہیں پھرائی کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ کو گرم کیجئے اور کوئی بھی چیز جو آپ نے پھرائی کرنی ہے اس کے اندر ڈال دیجئے اور آنچ آپ نے بہت سلو رکھنی ہے اس کو بلکل بھی آپ نے آپ لے کے نہیں جانا اور اب ہم ان کو کر لیتے ہیں پھرائی تو یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے جڈ پٹ ریڈی ہو جانے والی ریسپی ہے اور سپیسلی چھوٹے بچے تو اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ینگسٹرز کو بھی یہ بہت پسند ہوتی ہے تو اب یہ دیکھئے یہ بن چکے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے اچھے اور کرسپی سے لگ رہے ہیں اور یہ میں نے بنا لیے ہیں ایک پلیٹ کے اندر جو ہے میں نے بنا کے تو اس طرح سے رکھ لیے ہیں تو یقیناً آج کی ریسپی بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی جب آپ اسے افطار میں بنائیں گی تو بہت زیادہ انجوئی کریں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری ریسپی سے بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہوگی اور آپ جو ہے ان کو پسند کرتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کمنٹس پر آتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ اسے ایک لائک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتی ہیں بیل آئیکن کو پریس کر کے اور مزید اچھی ویڈیوز اور مزید اچھی ریسپیز کو فالو کرنے کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ